بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایران نے بھی چکی آڑ میں ایک بڑا کارنامہ کر دکھایا ٹرمپ کی رخصت سے قبل ایران نے امریکہ پر حملے کے لیے اپنی پاور دکھا دی اپنے ہتھیار دکھا دی ایرانی فور نے ساتھ نئے اور جدید ڈرون متعارف کرائے ہر بار جدید ایران کے لیے کس قدر کا آرامت ثابت ہوں گے اور اس میں کیا جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جبکہ ان ڈرونز سے امریکہ کو کیا خطرہ پیش آ سکتا ہے اور ایران کس طرح ان کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ کی دھجیاں اڑانے والا ہے جبکہ دوسری جانب اسرائیل نے بھی اپنی کمر کاس لی ہے ابھی سیریہ میں ایرانی فورج کے ٹھکانوں پر حملے کی تیاری کے لیے اسرائیلی تیاروں کی رات گئے بیروت میں پروازیں بھی ہوئیں لبنانی عوام میں خوف و حراس پھیل گیا آخر یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو کارنلی آخر رکھ دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرورت ہے ناظرین امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم آپ کو پتہ چند دنوں کے مہمان ہیں آج سے کچھ آٹھ دا دن بعد پارے ہیں بہت جلد اپنے عوضے سے چلے جائیں اور ان کی کرسی پر پھر جو بائیڈن بیٹھنے والے ہیں لیکن ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے آخری دنوں میں بھی سکون سے نہیں بیٹھنا اور اس کا انہوں نے تہیہ کیا ہوئے دنیا کے حالات بگاڑنے کی برپور کوشش کی جس کے باعث انہوں نے ایران سے بھی تقریباً پنگا لیا ہوئے اپنے ملکاتے جو آپ نے دیکھا ہی ہوئے سارا پہلے انہوں نے جوری معاہدے سے بیک آف کیا وہیں اس کے بعد ایران پر پبندیوں کے امبار لگا دئیے اب انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح ایران کو دوبارہ سے دبا سکیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ خطے کے حالات دنیا کے حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے ایران بے شک اتنا مضبوط نہیں لیکن ابھی بھی وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ امریکہ کو بھرپور طریقے سے جواب دے سکے یہ ماہرین سوچتے رہتے ہیں مزید بڑا کٹھا اور اس نے کیا کیا یورینیم کی مقدار میں اضافے کا ایران گا دیا جس کے بعد یہ کیا سارائیاں زور پکڑنے لگیں کہ ایران اب بہت جلد نیوکلئر پاور بننے والا ہے لیکن ایران نے اس سے بھی بڑی گیم سوچ رکھی ہے وہ کیا ہے کہ ایران نے ڈانلڈ ٹرمپ کی رخصت پر اس کو ایک بڑا سرپرائز دینے کا منصوبہ بنا رکھا ہے جی بلکل ایران کے اخبار تہران ٹائمز کی ایک خبر کے مطابق ایران نے ڈانلڈ ٹرمپ کی رخصت سے کب امریکہ پر حملے کا منصوبہ واضح کر دیا ایران نے یہ بتایا ہے کہ وہ امریکہ پر کس نویت کا حملہ کرنے والے ہیں اس خبر کے مطابق جو ایران ٹائمز کیا ہے کہ ایران کی آرمی نے ایک فوٹیج ریلیس کی جس میں انہوں نے ایک لمبا رنوے دکھایا ہے جس پر ڈرونز کی ایک بڑی کثیر تعداد موجود ہے اور اس خبر کے مطابق ان ڈرونز میں مہاجر ابابیل کمان بارہ عراش کیان سبورک اور یہ سر حازم کے جدید موڈل موجود ہیں خبر کے مطابق ایرانی آرمی کی ترجمان نے اس ویڈیو کے ساتھ لیکھا کہ یہ تمام ڈرونز تو صرف اس وقت ایک ٹیزر ہیں اصل حملہ تو اس کے بعد ہو لیکن میں سرپرائز ان ڈرون کو دکھانا میرے خال میں نہیں ہے تلکہ ایرانی فوج نے جس مہارت کے ساتھ ان تمام ڈرونز کو ایکسیٹ کیا ہے وہ امریکہ کے لئے بڑا ایک سرپرائز ہے کیسے انہوں نے حاصل کر لیا فران نامی ڈرون جو پہلے ماس ٹریکنگ کے لئے وہ استعمال کرتے تھے ایران نے اس کو جدید اور اراکش مزائل سمیت ہیوی اینومکی مشنز کے ساتھ اپگریڈ کیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرون ٹریکنگ کے ساتھ ساتھ اپنے ٹارگٹ کو بڑے آسانی سے ٹارگٹ کر سکتا ہے جبکہ جو ان کا ابابین کلاس ڈرون ہے اس میں ایران نے جدید ڈائمنڈ مزائل انسٹال کیے ہوئے ہیں اور یہ مزائل ایران کے جو ایران نوسر فیس ہائی کوالٹی مزائل سسٹمز ہیں ان میں سے ایک ہے ان کی اگر میں آپ کو ایک خصوصیت بتاؤں تو جو اسرائیلی مزائل ہے اسپالک یہ ان سے بڑے مطابقت رکھتے ہیں لیکن سپیڈ اور ایکیوریسی میں یہ اس سے زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ کمانڈ ٹول اور ڈرونز کو جو ایرانی فوج نے سپیڈ ایمنیشن اور ایکیوریسی کے لحاظ سے اپگریڈ کیا ہے یہ جدید ڈرون اب ہر طرح کا مزائل لے جانے کی کپیسٹی رکھتے ہیں اور ان کی رفتار بھی عام ڈرونز سے بہت تیز ہیں اور ان کی ایکیوریسی کا جو ریٹ ہے وہ بلکل سوفی صدر ہے اب ان تمام ڈرونز کے ساتھ ایران نے ایک ایسا ڈرون مطارف کریا ہے جس کو لانچنگ سوسائیڈ ڈرونز کا نام دیا جا رہا ہے اور خبر کے مطابق یہ جدید ڈرون کچھ دیر میں اپنے ٹارگر کے پیچھے پہلے پھرتا ہے پھر جیسے ہی وہ اس کو تلاش کر لیتا ہے وہ فوری طور پر سے اڑا دیا اب یہ دیکھیں کہ یہ پڑی ٹیکنالوجی ہے لیکن تہران ٹائمز کی اسی خبر میں ایرانی فوج نے ٹرمپ کی رخصت سے پہلے ان ڈرونز کی ویڈیو جاری کر کے آپ یقین کریں کی میندیں اڑا دیں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا مال انہوں نے کٹھا کر لیا کیونکہ اس وقت ڈرونلڈ ٹرمپ اپنے خوابوں میں ہے کہ یار ہم شاید ایران ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن ایران ابھی تک اپنے جنرل قاسم سلمانی کی جو شادت اس کو بھولا نہیں ہے پچھلے سال انہوں نے قسم تو کھائی تھی کہ اس کا بدلہ لیں گے اور وہ بھی سود سمیت یہ ان کے لفظ تھے اور اب واقعی ایران نے ایک ایسا ماسٹر پلین بنایا ہے کہ وہ سود سمیت امریکہ سے بدلہ لینے کے لئے شاید تیار ہو گئی اسی خبر کو میں دوبارہ کوٹ کروں گا انہی کے ریفرنس ہے کہ ایران نے یہ منصوبہ بھی بنا رکھا ہے کہ وہ امریکہ پر ان جدید اور لانگ رینج ڈرون سے چڑھائی کریں گے اور ان کے ہی ذریعے امریکہ کو ایک بڑا سرپرائز دے گی سرپرائز کا لفظ شد پاکستان سے لیا ایران نے اس حوالے سے آج کچھ دیر کب ڈرونٹ رف کو خبردار بھی کیا تھا کہ تم اتنی آسانی سے گھر نہیں جاؤ گے تم نے اپنے دور میں جو کارنامے دکھائیں ہیں تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ تم پر حملہ تمہارا کوئی قریبی ساتھی بھی کرے اب یہ آپ ذرا غور کرے اس بات پر اس کا مطلب ہے کہ ان کے قریبی ساتھیوں میں ایران کے جاسوس موجود ہے وہاں پر اب اصل میں بات یہ ہے ناظرین کہ ایران ٹرمپ کے ساتھ انہی کی گیم کھیل رہا ہے وہ ٹرمپ کو اسی طرح کے مفروضوں میں الجھا کر ان پر ملن میں حملہ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ایک طرف وہ ٹرمپ اس ڈر میں لگے رہے کہ پتہ نہیں ان کا اپنا کون سا قریبی ساتھی ہوگا کون اس پر حملہ کر دے گا جبکہ دوسری طرف ایران جو ہے وہ خود براہ راست ٹرمپ پر حملہ کر دے اب یہاں اس بات کا بھی امکان ہے کہ ٹرمپ پر یہ حملہ ان کی رخصت والے دن میں بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ انہیں ایک بڑا سرپرائز دیا جائے کہ ہو سکتا ہے ایران ٹرمپ کی جو آپ کو پتہ ہے دھو تین دن کی مانیٹر کریں یہ ان کو رخصت کے نیرے دن کو مکمل شیڈول کو دیکھنے کے بعد وہ ان پر حملہ کر دیں تو اس سے سب سے بڑی بات تو ناظرین اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایران نے ٹرمپ کو ایک واقعی بند گلی میں دھکیل دیا جو اس وقت ان کے امپیچمنٹ اور جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں بلکل ذینی طور پر وہ بندہ بلکل تباہ ہو چکے لیکن جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے اپنے ملک میں بھی لگا دی اور باہر بھی دنیا میں اب وہ اس میں لگتا ہے خود جلنے کے لیے تیار ہے اب اس وقت سے دیکھنا یہ ہے کہ آخر ایران ٹرمپ پر کب اور کیسے وار کرتا ہے اور کیا ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کے اس حملے سے بچ پائیں گے اب یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن دوسری جانب اسرائیل نے بھی ایران پر حملے کی تیاری برپور انداز میں شروع کی ہوئے خبر کے مطابق اسرائیلی جو وہ شام میں فوز کے ٹکانوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نلکلوں حرکت انہوں نے شروع کر دی ہے اب یہ اسرائیل ٹائمز لکھتا ہے کی شہری عبادی کے اوپر پروازوں مطلب اس میں اپنے وہ مارچ میں لگے رہتے ہیں لبنانی شہریوں نے دعویٰ بھی کیا کہ رات کے وقت شہری عبادی کے قریب انہوں نے نظر آتے ہیں تو اب ایسے حالات میں دیکھنا ہی ہے کہ اب ایران اور اسرائیل کا یہ معاملہ کہاں جاتا ہے دوسری طرح ٹرمپ کا معاملہ کس طرف جاتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیار کرے سب طرف اتنے مسائل نہ بنے جو کسی کے سنبھالنے اور کسی کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور اگلی ویڈیو تک آپ لوگوں سے اجازت دیں گے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اسے قائم لی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں